پاکستان میں ایسا اونلین سٹور جو جپان سے ایمپورٹڈ وارٹر گیزر جو ہے وہ گیس گیزر ایمپورٹ کر کے پاکستان میں ہر سال لے کے آتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس گیزر کا کمپلیٹ ریو ہونے والا ہے اس گیزر کے کیا فائدے ہیں انسٹنٹ گیزر ہے فلی آٹوماتک ہے نلکہ کھولیں پانی گرم سٹارٹ کوئی اس میں ڈیلے ٹائم نہیں ہے ایک منٹ کے اندر اندری پانی آپ کا جو ہے وہ گرم نکلنا شروع ہوجاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارڈ لیٹون سسٹم جانب سے میں ہوں موسین تور تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہم اس چینل کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ الیکٹرونکس ہوم اپلائسز کا آپ کو ریو دیتے ہیں جو کہ کنٹینر کی آئٹم ہم اس پیج کے اوپر آپ کو شیئر کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیونکہ سرجیوں کو سیزن آنے والا ہے ہر گھر کی ضرورت ہے انسٹنٹ گیزر وارٹر انسٹنٹ گیزر کیونکہ ہمارے پاس لوکل نہیں چائنہ نہیں اوریجنل میڈن جیپان کے گیزر آتے ہیں یوز میں اور بہت ہی اچھی کنڈیشن کے ساتھ ہے آج ہم آپ کو اس کا کمپلیٹ ریو دیں گے کیسے فیٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا گیس کی سیونگ آتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے لوکل گیزر کی نسبت اس گیزر کو لگانے کا کیا فائدہ ہے اور اس میں سیفٹی کتنی ہے اس جتنے بھی سارے پوائنٹ ہے تو چلتے ہیں اس کی انبوکسنگ کی طرف سب سے پہلے اس کی فیٹنگ کے بارے میں آپ کو تدار ہوں اس میں فیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو اس کی انبوکسنگ کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو گیزر ہے یہ اوریجنل جیپنیز ہے آپ اس کے پر لینگویج بھی چیک آ سکتے ہیں یہ 100% جو ہے وہ جو پانی گیزر ہے لوکل نہیں ہے نائے چینل آ گیزر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر کی کنڈیشن کیونکہ آپ اگر 10x10 تو نہیں کہہ سکتے ہیں 9x10 کنڈیشن ہوتی ہے گیزر کی بہت ہی حساب کنڈیشن میں کوئی بھی اس کا باڈی کا پارٹ رپیئر نہیں ہوا ہوتا 100% جنرین کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں یونٹ ہمارے پاس تو اب اس کی کنڈیشن کے بارے میں آپ بتا ہے یہ ٹوٹلی جیپان کی آئٹم ہے اوپر جیپنیز لکھی ہوئی ہے سب کچھ جیپنیز ہے تو آپ میں اس کی سب سے پہلے اس کی فیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا چلوں کہ بلکل یوں سٹیٹ اس حالت میں آپ کا گیزر فیٹ ہوگا ٹھیک ہے جس طرح میں نے پکڑا ہوا بلکل ایسے ہی اوپر والی سائیڈ ہے اور یہ نیچے والی سائیڈ ہے باقی پائیوگار لگ جائیں گے اور پائیوگار کسٹا لگانے ہیں میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کی بات آجتی ہے سیل کی جسے یہ دو بڑے سیل ہوتے ہیں یہ اپنے اس میں انسٹال کرنے ہوتے ہیں اس سیل آپ نے کیسے ڈالنے ہیں میں آپ کو چکرا دیتا ہوں تو اس کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اوپر پلاس اور مائنس کہ اس سائیڈ پہ پلاس ہوگا اس سائیڈ پہ مائنس اگر ہم اس میں ڈالیں گے تو یہاں پہ پلاس اس سائیڈ پہ کریں گے مائنس اوپر والی سائیڈ پہ کریں گے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں پلاس ہم اوپر کریں گے اور مائنس اس کا نیچے کریں گے تو یہاں پہ اس کو فکس کر کے یہاں پہ اس کو لاک لگا دیں گے اب یہ تھا ہمارا سیل والا سسٹم کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ جو سیل کی نیچے والا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے لگانی ہوتی ہے گیس یہ ہے گیس پوائنٹ اس کے بعد نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ درمیان میں جو بلیک پوائنٹ ہے یہاں پہ پانی اپا گرم ہو کے واپس نکلے گا اور یہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے یہ نمبر سرٹ پوائنٹ آ جاتا ہے یہاں پہ پانی ان ہوگا پانی ان ہے پانی آؤٹ ہے گرم ہو کے اور یہ گیس پوائنٹ آ جاتا ہے اور یہ ساتھ میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ چھوٹا سا دیا ہوتا ہے فلٹر نما اس کا کیا کام ہے اس میں دو اس میں کام ہوتے ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو گیزر کے اندر جو پہلی لائن میں جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو سفائی وغیرہ کرنے کے لیے ہر ہفتے یا دیر ہفتے کے بعد اس کو ساف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فلٹر ہوتا ہے اس کا دوسرا اس میں پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہلکا سا لوز رکھیں گے جہاں پہ برہ باری والے علاقے ہوتے ہیں جسا مری ہو گیا اس کردو ہو گیا وہاں پہ لوگ گیزر یوز کرتے ہیں تو گیزر کے اندر جو پائپ ہوتے ہیں ان میں برہ جم جاتی ہے تو وہ پانی جو نکالنے کے لیے ہوتا ہے جو اندر گیزر میں جو پائپوں میں پانی ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ لوز رکھیں گے آٹومیٹک ہی یہاں سے اس کا پانی خود با خود ہی نکل آتا ہے کیونکہ وہ پائپ آپ کے سارے خالی ہو جاتے ہیں اور برف اس کے اندر جو ہے وہ جمتی نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا جو ہے اس کا فیٹنگ کرنے کا میں نے دوبارہ ایک بار ریڈ کر دیتا ہوں پانی ان ہے پانی آؤٹ ہے اور یہ گیس پوائنٹ ہے اب اس کی پوائنٹ آیتی ہے اس کی سیٹنگ کرنے کی اوپر اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے گیس لیور دیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ گیس کا کام شولہ تیز کام کرنے کے لیے کیونکہ یہاں سے اگر آپ کا شولہ نظر آتا ہے یہاں سے اس کا گیس کا شولہ کام تیز کار سکتے ہیں مطلب جو اندر برنر چاہ رہا ہے اس کا شولہ کام تیز کرنے کے لیے ہے اس کے بعد یہ ایک بٹن ہے اس ایک بٹن کے اندر آپ کو دو طرح کی سیٹنگ ملتی ہے ایک تو اس کو آپ نیچے پریس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا نیچے پریس کرنے کے بعد یہ آن ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے کتنے ڈگری پہ پانی گرم کرنا ہے دیکھیں کہ جتنا آپ پانی رائٹ ہینڈ پہ گمائیں گے اس کو تو پانی آپ کا زیادہ گرم ہوگا لیکن پانی نکلنے کی سپیڈ کام ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو لیفٹ ہینڈ پہ گماتے ہیں تو پانی کی سپیڈ نکلنے کی زیادہ ہو جائے گی لیکن پانی آپ کا نارمل ٹمپریچر پہ وہ گرم ہوگا تو یہ تھا ہمارا گیزر اس کی جو سیٹنگ ہے فیٹنگ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو اگاہ کیا اب اس کی بات آجاتی ہے پوائنٹ کی کہ اس میں فرسٹ پوائنٹ لوکل گیزر اور جپانی گیزر لگانے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں کہ جو جیپنیز گیزر ہے وہ بلو فلیم ٹکنالوجی کے ساتھ ہے آپ کے لوگ گیس پریٹ پریشر کے اوپر بھی اپریٹ ہو جاتا ہے جساں آپ کا سردیوں میں جو ہے وہ پریشر لوگ آ رہا ہوتا ہے لیکن برننگ تو اس میں کام ہوگی لیکن آپ کا نارمل کام پورا ہو جاتا ہے manipulating تو کوپر لگا ہوتا ہے جلدی پانی گرم کرنے کی پیسیتی اس میں دی ہوتی ہے اس میں کبھی ٹینک اور فلی سیفٹی ہوتا ہے آپ اور کوئی کوئی آگئے پیس ہوتی کہ Gray وہ بٹیں بھاروں گیا دوسری اس میں بات یہ آتی ہے کہ آپ اس کو ایل پی جی پر بھی چلا سکتے ہیں اور سوئی گیس پر بھی ہے اگر آپ کو ایل پی جی والا موڈل ہم سے پرچیز کرنا ہے تو آپ کو اوریجنل ایل پی جی والا موڈل ملے گا اور اگر آپ نے سوئی گیس لینا ہے جو گھر والی گیس ہے تو آپ کو سوئی گیس پر بھی مل جائے گا مطلب دونوں ورائیٹی ہمارے پاس اویل ہیں اسٹم مطلب کہ ہمارے پاس جتنی بھی سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی برانچیز ہے آپ کو ہر شاپ کے اوپر دونوں ورائیٹی مل جائے گی ایل پی جی سلنڈر پر چلانے والا ایل این جی جو ہوتا ہے وہ سوئی گیس جو گھروں میں سرکاری گیس آتی ہے اس پر اپریٹ ہونے والا گیزر ہے وہ بھی ہم سے مل جاتا ہے اب بات آیتی ہے کرسمر کا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ لوکل گیزر اور انسٹن یا جپانی گیزر لگانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے پانی کا آٹ کتنا فلو میں پانی نکلتا ہے لوکل گیزر جو ہے اس کا پانی کا فلو نکلنے کا بہت کم ہوتا ہے آپ شاور یوز نہیں کر سکتے جو پانی گیزر لگائیں گے اس کا پانی کا فلو بہت تیز آؤagle آپ اس کے ساتھ شاور بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پانی گیزر کا جو ہے وہ فلو کافی تیز ہوتا ہے پانی کا فلو کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ لوکل گیزر سے وہ جیپنیز گیزر میں کیا فرق آئے تھا اب اس کی بات آیتی ہے اس کی لائف کی اوپر کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوکل گیزر لگاتے ہیں تو آپ کو سال دو سال یا تین سال بعد اس کے جو ہے وہ ٹینکی لیک ہو جاتی ہے پائپ خراب ہو جاتے ہیں یا پائپ بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں فلٹر کا کوئی چکر نہیں ہوتا آپ کو وہاں دوبارہ نئی سیرے سے اس کی وہ ٹینکی وغیرہ جیسے بھی ہے اس کے رپیرنگ وغیرہ کروانی پڑتی ہے لیکن جیپنیز گیزر ہنڈر پرسنٹ کاؤپر ہوتا ہے ایک تو اس میں فلٹر پائنٹ دیا ہوا ہے کہ اس میں جو کچھلا گیا آٹومانٹک خودیز آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں وہ صاف ہو جاتا ہے دوسرے اس میں کیونکہ اس میں پائپ لیک نہیں ہوتے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ کاؤپر کے ساتھ یونٹ ہے اگر آپ کوئی کسٹما کہ بولے ہمیں کہ ہمیں اس کو کھول کے بھی چیک کر رہے ہیں تو ہم اس کو کھول کے بھی چیک کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ کاؤپر کے ساتھ ہے اورجنل جیپان کے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کیمرہ میں تھوڑا نزدیک لے گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ رینائی برینڈ ہے کیونکہ ہوم اپلینسز خاص طور پر جو گیس کی اپلینسز ہے وہ نمبر ون برینڈ ہے رینائی اور ٹوکیو گیس دو اس میں برینڈ آتے ہیں رینائی برینڈ ہے اور ٹوکیو گیس ہے نمبر ون کے بھی اوپر ہے آپ گوگل پہ بھی سچ کر سکتے ہیں گیس اپلینسز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ نمبر ون کمپنیز ہے جیپان کی رینائی برینڈ بھی ہے اور اس میں ٹوکیو گیس بھی ہے امار پس اویلیبل ہے تو اس میں اس کا آپ نمبر مادل نمبر آپ سچ کر سکتے ہیں کیسے منفیکشنگ ڈیٹ ہے یہ یا اس کے اوپر آپ ریڈ کر سکتے ہیں یہ ہونڈر پرسنٹ اوریجنل جپانی ہے آپ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ایک سائیڈ پہ سٹیکر لگا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے پی ایس تی جی گیس سوئی گیس ہے یا ایل پی جی گیس ہے اب اس کی بیک کی اگر بات کریں تو آپ بیک کی اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بلکہ صاف یونٹ ہوتے ہیں اب اس کی بیک پہ جو فٹنگ ہوتی ہیں ایک سکرو اوپر لگے گا آپ کا ایک سکرو نیچے لگے گا جو کہ اس کی باڈی کے ساتھ ہی فٹ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ دیوار پہ ایک سکرو لگائیں گے ایک سکرو نیچے لگے گا تو آپ کا ایزی لیے فٹ ہو جائے گا یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ جیپنیز گیزر کے بارے میں آپ کو اس کی فل انفرمیشن دینا گیس کی سیونگ سیونٹی پرسنٹ ہے پانی کا فلو لکل گیزر سے اس کا تیز ہے فل سیفٹی کے ساتھ ہے مطلب کافی زیادہ اس کی فیچر لکل گیزر سے اس میں جو ہے اس کی لونگ لائف ہے لکل گیزر سے اس میں کیونکہ یہ کافی زیادہ اچھی کوالٹی کے ساتھ یونٹ بنا ہوتا ہے تو پرائز کے بارے میں اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے تو لوکل گیزر سے آپ کو دو تین ہزار پیر سستہ ہی پڑے گا مہنگا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی جو ہے پرائز مارکیٹ سے بہت کم ہوتی ہے لوکل گیزر سے فرض کریں گر آپ نے ہم سے پرچیز کرنا ہے تو ہمارے پاس اس میں ڈیفرنٹ موڈل پڑے ہوتے ہیں ہماری جو پرائز دین شروع ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار سے سٹارٹنگ ہے ساڑھے داس ہزار تک ہے پرائز وقت کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پرائز جو ہے وہ دو چار سو پان سو اوپر بھی ہو سکتی ہے نیچے بھی آ سکتی ہے یہ آپ جب آپ نے پرچیز کرنا ہوا آپ اس وقت ریڈ لے سکتے ہیں کیونکہ آج کا جو ہمارا ریڈ ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار سے سٹارٹنگ ہے اور ساڑھے داس ہزار تک ہے میں پرائز اسی لیے آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں باز وقت قسمہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے اس طرح پرائز لازمی شیل کر رہا ہوں لیکن پرائز اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں ریڈ کام تھے اس سے پچھلے سالوں میں مزید کام سے کیونکہ الحمدللہ اس فیلڈ کام میں دس سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہر سال جو ہے اس کے ریڈ بڑھتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا انسٹین گیزر کے بارے میں جپانی انسٹین گیزر رینائے اور ٹوکیو برینڈ کے بارے میں فول آپ کو اپنے دیئے اس کی آپ نے آرڈر کرنا ہے ہمارے ویزر کر سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی ڈسپلے سینٹر ہیں اسلامباد لہور رابلپنڈی گجرانوالا ملتان اور کراچی سے ہمارے پراپر ڈسپلے ہیں وہاں پہ آکے خود اپنی مرضی سے پیس سلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اون لینڈ ڈیلیوری کروانی ہے تو اون لینڈ ڈیلیوری کیش آن ڈیلیوری آل آور پاکستان میں ہے کونٹیکٹ نمبر ہے 030851 70090 اس نمبر پہ رابطہ کریں تو آپ کو آپ کا پارسل گار تک محفوظ پہنچے گا برنڈی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو چیز دیں گے رپیر ایبل کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو جنون کنیشن ہوگی سوی گیس چاہیے ایل پی جی چاہیے سارے موڈل مل دیں گے تو آج کا ٹاپک آج ہم ادھری کلوج کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسین تور کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ